بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان المبارک میں افتاری کے بعد بھی کچھ دیر تک لوگ کھاتے پیتے ہیں پھر جماعت قائم ہوتی ہے جبکہ عام دینوں میں بلا تاخیر جماعت قائم کی جاتی ہے اس بارے میں سرکار علیہ السلام کی طرف سے کیا کچھ ہدایات ملتی ہیں اور کیا کتنی تاخیر بلا قراہت جائز ہے ہاں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث وارد ہیں جن سے یہ روشنی ملتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں افتاری کی وجہ سے جماعت مغرب میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے اور یہ تاخیر بلا قراہت جائز ہوگی متعدد حادث ہی بارے میں معارض ہیں حیرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیرت عبدالمومین عاشا شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرے صحابے کرام سے ایک حدیث ہے جو بخار شریف کی ہے جب شام کا کھانا رکھا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے شام کا کھانا کھو اور اس میں جلدی نہ کی جائے یہاں تک کہ کھانے آدمی کھانے سے فارغ ہو جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کھانا رکھا جاتا اور مسجد میں نماز کی اقامت ہوتی تو وہ کھانے میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو کر مسجد جاتے اور وہ امام کی قرآت سن رہے ہوتے جس وقت تک کہ وہ کھانے میں مشغول ہوتے تو یہ عام دنوں کی بات ہے کہ عام دنوں میں تو نماز مغرب کی اقامت ازان کے بعد فوراں ہو جاتی ہے اور یہی مسنور و مشتہب ہے ایسے وقت پہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھانا سامنے آ جائے تو اسی اجازت ہے کہ پہلے کھانا کھائے اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو اور رمضان شریف میں تو سارے لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور آج کل کے حساب سے تو چودہ گھنٹے سے زیادہ لوگ مسلسل بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ایسے وقت میں جب ازان کے بعد وہ افتاری کرتے ہیں تو جماعت قائم کرنے میں تھوڑی سی دیر اس حدیث نبوی کے مطابق بھوک کر سکتے ہیں کہ بھوک کی اور پیاس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس حالت میں وہ نماز میں شریک ہوتے ہیں تو آزا نماز میں ہوں گے اور دل کھانے اور پینے میں لگا ہوگا اور اتمنان سے کچھ کھا پی کر کے جائیں گے تو حالت ان کی یہ ہوگی کہ جس وقت لوگ کھا رہے ہوگے پی رہے ہوگے اس وقت مو تو ان کا اکل و شروع میں کھانے پینے میں مشہول ہوگا مگر دل ان کا نماز کی طرف لگا ہوگا تو یہ حالت اچھی ہے اس لیے سات آٹھ منٹ کی تاخیر افتاری کے وقت کچھ کھانے پینے کے لیے کی جا سکتی ہے اور اگر لوگ اتنی تاخیر کرتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے